پلیس ہمیں کافی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے پلیس شکریہ جنابے سفیکر جنابے سفیکر میں آغاز میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیشنل اسیمبلی کے اور پارلمنٹ میں بہت سے سی ڈی اے کے ملازمین کام کرتے ہیں سی ڈی اے کے ملازمین کام کرتے ہیں جن کو آن ریڈی ایم نہیں مل رہا یہ پلیس آپ سے درخواست ہے میں آپ کو یہ ان کی اپلیکیشن بھی دے رہتا ہوں جنابے سفیکر مجھے آپ کی توجہ چاہیے سی ڈی اے کے ملازمین ہماری پارلمنٹ میں بہت صحیح جو یہ گیٹ پہ پھر اندر رہ داریوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں سی ڈی اے کے ملازمین ہیں ان کو آن ریڈی ایم نہیں مل رہا باقی تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو مل رہا ہے تو پچھلی دفعہ بھی جو آپ کو یاد ہوگا ایت کے اوپر بھی یہ ایشو رائز ہوا تھا اس سے پچھلے سال بھی رائز ہوا تھا تو پلیس یہ درہ آپ درہ خود انٹروین کیجئے آپ مالک ہیں اس بلڈنگ کے تو یہ آپ پہ درہ فرض آئیت ہوتا ہے میں بلکل دیکھ لوں گا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا یہاں ٹریڈیشن رہی ہیں میں دیکھ کے جو بھی ہو سکتا میں کروں میں ان کی اپلیکیشن آپ کو دے دیتا ہوں جنابے سپیکر آج ڈالر جو ہے ایک سو ایک سٹھ پہ ہے اور پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے وہ دو سو ایک پہ ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں دو سو تین پہ ہو گئے تو یہ اس وقت بلکل ہماری کرنسی جو ہے اس کی ڈیویویشن جو ہے بے کابو ہوگی کسی کے کابو میں یہ ڈیویویشن نہیں رہی یہ فری فال جو روپی کا ہے یہ ہمیں لے ڈوبے کا ہے میں ایکانومس نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں لیکن تھوڑا بہت جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فری فال جو ہے روپے کا نیچے اور دوسرے انٹریسٹ ریڈ جو ہے وہ سکائر اکھٹ کریں گے یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں عام آدمی کو لے ڈوبے سر جنابیوالا کہا گیا ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کو مونٹائز نہیں کریں گے اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے جو بتی سو کے قریب ہے اس وقت عرب کے قریب اس کو ہم کمرشل بینکس کے ذریعے جو ہے فنینس کریں گے دوسرا جو اس وقت ہمارے پاس پیپر ہے گورنمنٹ کے پاس جو پیپر ہے وہ چھ ہزار عرب روپے کے قریب ہے اور اس کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے کمرشل بینکس کو سر اس سے دو جو ہے نیگٹیف ایفیکٹ ہوں گے ایک تو جو بینکوں کی لیکوڈیٹی ہے وہ سٹیٹ استعمال کر لے گی اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے پاس انویسمنٹ کے لیے جو ہے وہ دیل بھی کراؤڈیڈ آؤٹ اور دوسرا اس کا نیگٹیف ایفیکٹ ہوگا یہ انٹریسٹ ریٹ جو ہے اٹھارہ انیس کے قریب بیس کے قریب چلے جائیں گے آپ جب انٹریسٹ ریٹس کو اٹھارہ انیس کے قریب لے جائیں گے یا بیس کے قریب لے جائیں گے اور ڈیویویشن جو ہے وہ دھڑا دھڑ ہوتی جائے گی اللہ اشہد ان لا ایلہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان اشہد ان jóvenes اشہد ان محمد رسول اللہ ذریب ادن اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان ت Station فلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی خیلے سفر سر میں نے مختصرا جو ارز کیا ہے جس طرح حالات جو ہیں وہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں یہ ریاست کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے خطرے کی جو گھنٹی بجھ رہی ہے میں مختصرا ارز کروں گا سر سروسنگ آف ڈومیسٹک ڈیٹھ جو ہے has risen by 45 percent repayment of domestic debt جو ہے وہ 46 percent servicing of foreign debt 36 percent increase foreign loans repayment 45 percent اور total charge expenditure جو ہے 99.99 percent کے حساب سے یعنی تقریباً سو فیسٹ جو ہے increase ہوئی ہے سر آپ کی تین میں ملک جو علامات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں علامات جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں اللہ کرے ہمارے خدشات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو ہم اس ملکی عوام کے لیے ریاست کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کی بہتری ہو لیکن آج سے دو یا چار مہین کے بعد جب اس بجٹ کے اثرات جو ہے sink in ہوں گے trickle down ہوں گے بلکہ already ہونے شروع ہو گئے ہیں تو عوام کی زندگی جو ہے اجھیرن ہو جائے گی یہ قتل عام معاشی قتل عام ہوگا عوام کا تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ اگر کوئی راستہ جاتا ہے کوئی consensus economic policies کے اوپر create کرنے کا تو سب سے پہلے اس بجٹ document کے اوپر consensus create کریں اور اس میں جو عوام دشمنی ہے اس کا element جو ہے remove کریں اس میں اس ریاست کو معاشی slavery میں دینا جو ہے وہ element جو ہے اس کو remove کریں اس وقت پاکستان economically colonize ہو رہا ہے جناب سپیکر ہم ایک ملک ہیں جس کے دونوں اطراف کے اوپر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم economically vulnerable ہوں گے exposure ہمارا بڑے گا economically تو ہماری security اور دفاع directly اس سے effect ہوگی عام آدمی جو بیس پچیس ہزار رپیہ کماتا ہے مہینے کا یہ لوگ جو اس وقت assembly میں ہمارے ملازمین جو ہیں کم تمہام والے ملازمین ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا گزارہ کس طرح ہو رہا ہے یہ کس طرح صبح شام ان کے کس طرح گزر رہے ہیں دوائیں فیسیں روزمرہ کا expenditure یہ کس طرح اس کو میٹ کر رہے ہیں یہ documents جو ہیں یہ تو تبایی کے نسخے ہیں میں نے آپ کو چند figures بتائی ہیں میربانی کریں اس ملک کے ساتھ اس طرح اقتدار کو طول دینے کے لیے ظلم نہ کریں اقتدار کی توالت جو ہے وہ ختم ہوتے پتہ نہیں لگتی پچھلے ستر سال میں کئی لوگ اقتدار میں ہیں جن میں ہم بھی شامل تھے اور آج opposition میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کل جس طرح اس طرف سے جو ہے وان کیا گیا opposition کی طرف سے یہ figures جو ہیں یہ figures جو ہیں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں ان کو justify نہ کریں یہ figures جو ہیں defend نہیں ہو سکتی یہ undefendable figures ہیں تین بجٹ جو ہے ایک سال کے اندر پیش کی ہیں پہلے دو بجٹ پیش کرنے والے حضرت بھی یہاں اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب نئے جو ہے ایک محصوف نے جو ہے بجٹ پیش کیا ہے اس کے پیشے ٹیم باہر سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہے یہ بوجھ نہ اٹھائے پارلیمنٹ نہ اٹھائے یہ بوجھ جو ہے یہ تباہی کا بوجھ جو ہے تاریخ میں ہمارا نام جو ہے وہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا کہ عوام کا دشمن بجٹ جو ہے ہم نے پاس کیا میں اس کے ساتھ ہی شکریہ دا کرتا ہوں جناب سپیکر اور وہ ملازمین کا ذرا میں آپ کو اپنی شکریہ دے